ہلو بلکم دو اینادر اپیسوڈ آف پیل ورڈ پیشلی اپسٹو میں ہم نے پیٹیلیا کو پکڑا تھا ساتھ میں ہم نے ازروب کو پکڑا تھا کیونکہ ازروب جو وارٹر ٹائپ ہیں ہمیں بوشی کو پکڑنے کے لیے پارٹر ٹائپ پیل چاہیے تھا ایک مالے پاس پہلے ریلیکس ہوتا لیکن اس کا ایک ہی موگ تھا وارٹر ٹائپ تو ہم نے ازروب کو پکڑ لیا آج جو سیاکی چلتے ہیں بوشی کو پکڑا نہیں جائیں گے تھوڑا سا اور ایریا ایکسپلور کریں گے اور دیکھیں گے کہ اپ ڈیٹ میں جو نئے پیل آئے ہیں وہ ابھی تک ہمیں کیوں نہیں ملے ایک اور مور کی طرح کا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے تو یہاں پہ سوی پھر رہا ہے اور ایک گاؤں ہے یہاں پہ کون سا انہوں نے پیل پکڑا ہوا ہے نظر نہیں آرہا یہاں سے اوکے دھومود پکڑا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ اوکے میں تھوڑا سا گراؤنڈز والی سائیڈ پہ جا رہا ہوں تو گراؤنڈ والے پیل بھی آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ سویز کے ساتھ ان کے فائٹ چال رہے ہیں تھوڑا سویز کی ہیلپ کرتے ہیں اوکے یہ تو گیا فینش ہو گیا ابھی اور بھی بندے ہیں ان کے ان کو بھی فینش کرو اوکے وہ سامنے بندہ ہے اس کو مارو دو بندے ہیں اور ان کو مار کے پھر ہم اس کو بند آزاد کروا دیں گے ہیلو اس کو ابھی کتنی پڑھنی ہے اس کو ہیلو اوکے ایک اور پڑھے گی میرے خیال میں فینش سارے بندے ٹھیل چکے ان کے ابھی جلدی سے چلتے ہیں اور ان کا پاتھا دیکھ لیتے ہیں اس بھی ان کا گوشت بغیرہ کھا لے گا اوکے پھال ٹی بیز ہنگری ہنگری کیوں ہو چکی ہے بھائی ابھی تو ان کو میں نے کھانا اتنا کھلایا تھا میرے پاس کھانے کے لیے اور کیا کیا پڑا ہے یہ میں ایک منٹ اس کو ہیدھر چھوڑ دیتا ہوں گے اس گوشت کو میرے کسی کام کا نہیں ہے دودو دودو رہنے دیتے ہیں دودو خود پیئیں گے دودو دودو جو ہوتا ہے وہ بڑا مطلب کرتا ہے بڑا ہونے کے لیے اچھا ہوتا ہے تو دودو میں خود پی ہوں گا اوکے یہ والا گوشت بغیرہ کافی سار ہے اپنے پاس ہے یہ سارا ان کو کھلا دیتے ہیں ایک اور یہ بھی پڑا ہوا ہے اوکے یہ بھی کھاؤ اور یہ بھی یہ بھی کھاؤ سارے کھاؤ کھاؤ اور مرپس کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں کچھا گوشتہ ہو میں نے اس کو ویسے ہی اس کو فیڈ بیک کے اندر رکھ دیا یہاں پہ ایک فاسٹ اول انلوک کیا اور آگے چلتے ہیں یہاں سے یہاں پہ اور کیا سین ہونے والا ہے یہ خوش خوش کلاکہ آ رہا ہے دیکھو نا یہاں پہ گراس بھی تو اتنی گرین نہیں ہے تھوڑی سی مطلب یالویش ریڈش بتا نہیں کیا یہ مطلب براؤنیش ٹائپ ہے اب یہ یہاں پہ تو وہ ہے اس کے اوپاتھ وہ مشین گن ہے اور مطلب آگ والے بھی ہیں میں ان سے پنگاریں ابھی لینے والا یہ بہت مارتے ہیں بھئی میں یہاں سے نکل رہا ہوں میں تھوڑا سارا لیٹ سیٹ پ ہوں وہاں پہ تھوڑا سا ایریا ایکسپلور کرتے ہیں اوکے یہاں پہ ایک پرپل چیسٹ پڑا ہوا ہے جس کو ہم نے اٹھا رہیا ہے اس کے اندر سے گولڈ گوین اور ٹریننگ مینویل میں لیا ہے ٹریننگ مینویل سے ہم اپنے پیل کی انہائنس کر سکتے ہیں ایکسپی ایکسپیننس لیول اوکے تو یہاں سے جاتے ہیں نیچے اوکے آگے گراؤنڈز ایریا آ چکا ہے اور یہاں پہ دموت کے ساتھ فائٹ چال رہی ہے بندوں کی کیا کریں ہیلپ کریں دموت کی ایسے میں سوچ رہا ہوں کہ دموت کی ہیلپ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو پکڑ لیں گے کیونکہ دموت کو ہم اگر اپنے بیس کے اوپر اگر چھوڑ دیں گے نا اور اگر بیس کے اوپر آپ نے رنچ بنایا ہوا ہے تو یہ رنچ کے اندر جا کے پال آئل دے گا ہائی کوالٹی پال آئل جو ہے اس کی کمی کبھی ہوگی نہیں ہے آپ کو ایک دموت آپ چھوڑیں گے نا تو پر دے آپ کو ہنڈرڈ پلس یہ دے 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 گا چوبیس گھنٹے میں ہنڈرڈ پلس یہ دے 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 گا پیل آئل تو اگر آپ نے پیل آئل کے آپ کو کمی بڑھ رہی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو محمد کے پیچھے جائیں محمد سے فائٹ کریں بس دموت کو اپنے رنچ بے چھوڑ دیں اور دیکھیں گے کیسے کیسے آپ کو پائل آئل جو بنا کے دے گا اوکے میں تھوڑا گراؤنڈ والے ایریا پہ آ چکا ہوں ایک وہاں پہ کیا بندہ پھیر رہا ہے اس کو دیکھیں یہ کون ہے اور یہ ادھر کیا کر رہا ہے وہی پیل ٹیمر او بھے وہی ہے یہ تو وہی ہے اپ اینڈ رائزنگ پتہ نہیں کیا پیل ٹیمر ہے اوکے میرے ہاٹ ہو رہا ہے مجھے بھی میں پہلے اس کو نبڑ ہوں اوکے اس نے اپنا پیل بھیجا وہی تھا اس کو پکڑ کے لے جائیں گے اس کو اپنے میں دیکھنے چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اپنے بیس پہ چھوڑ دیں تو کیا یہ ہمارے پیلز کو ٹیم کرے گا بس مجھے اس بات کو دیکھنا ہے اس بات کو کنفرم کرنا ہے تو اس کے لیے میں اس کو پکڑ کے جاؤں گا بیسے یہ مناسب نہیں ہے کہ بندوں کو یہاں اس میں پکڑا جائے انہوں نے ابھی پھر سے پھاگ گیا اچھی یار فائٹ ہے اس کے ساتھ ایک ایرو اس کو مار جاتے ہیں اب ٹرائی کرتے ہیں پکڑ نا ہے کہ اب اس کو یار ایک اور ایرو پڑھنا تو یہ مر جائے گا پکا اوکے فائنلی ہم نے اس کو پیلز کو پکڑ لیا ابھی یہاں پہ ایک ڈکٹوز آیا کھانے کے لیے پتہ نہیں گوشت جھونٹ رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی بندہ مرا ہوگا لیکن بندہ مرا کوئی نہیں ہے بندوں کے ہاتھ ہم نے پنگا لے لیا ہے تو بندے ایک بندہ تو ایدھر آ رہا ہے جس کو ایرو پڑھا وہ تو آ رہا ہی اور باقی وہ اس کے ساتھ ایڈکٹوز کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں ایڈکٹوز کے لے کے چلتے ہیں کیونکہ میرے جانبنا میں نے وہ سٹون پٹ لگایا ہے اپنے بیس کے اوپر اور میرے پاس کھدائی کرنے کے لیے بندہ کوئی تگڑا نہیں ہے اس کا لیول تھری کا ہے وہ ڈگگنگ تو یہ اپنا مطلب صحیح فنک کرے گا اس کے ساتھ اس کو لے چلتے ہیں اس کو مار موڑتے موڑتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ کافی سارے ڈگٹوز ہمیں ملیں گے اب اس کو جان سے مت مارنا اس کو مت مارنا اس کو ایسے پکڑنا ہے ہم نے زندہ پکڑنا ہے زندہ پکڑ کے لے جانا پھر سے اس نے چھڑا لیا میں نے اپنا آرمر چینج کرنے لگا تھا کپڑے شپڑے میں نے کہا گرمی والے پین لیتے ہیں لیکن اس نے تو کرو خیر ہم نے اس کو پکڑ لیا اوکے وہاں پہ کچھ بڑا ہوا ہے اور وہ وولف آئے ہمیں اس کو کھانے کے لیے ساتھ میں ٹوکو ٹوکو بھی جا رہے ہیں اس کو کھانے کے لیے اوکے خیر ہمیں اس سے کوئی مطلب ایشو نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہے ابھی فیلال ہم اس سائیڈ پہ ایڈیا تھوڑا ایکسپلوڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ دموت اور پھر دموت کتنے ہیں یار یہاں پہ ابھی یہاں پہ انوبیز پیا ہے اب میرا دل تھڑک رہا ہے وہ سامنے انوبیز کا سٹیچو یہاں پہ ایک اور ڈکٹوز ہے وہ انوبیز کا بہت دور ہے تو ہم ڈکٹوز کو یہاں سے پکڑ سکتے ہیں میرے سا تھوڑا سا کھیلو یار اکیلے کیوں پھر رہی ہے ادھر میں تو اپنے ساتھ لے کے جلتا ہوں نا اپنے بیس کے اوپر وہاں پہ مل کے کھیلیں گے تم پتھر توڑا میں پتھر اٹھاؤں گا ٹھیک ہے ایسی گیم کھیلی کبھی اوکے یہ اب میری طرف ہی آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے ابھی اوہ نو 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 اس نے اپنی مشین چلا دی ایسے مشین چلاتے اور پتھر سے پتھر اور سب کچھ کاٹ کے رکھ دیتا ہے ابھی اٹیک کیوں کر رہا ہے میرے اوپر میں ترے فائدہ کی بات کر رہا ہوں اور مرے اوپر اٹیک کر رہا ہے میرا آرمار توڑ دیا اس نے شیلڈ توڑ دیا سلام مر گیا ہے لیکن ہاتھ میں نہیں آیا یار کیا یار چھوڑ یار اس کو ایک اور یہاں پہ جا رہا ہے اس کے تھوڑی سے انگلی کرتے ہیں یلو ایک اور بھی ہے اوہ مجھے صوری صوری مجھے لگا تھا ایک ہی ہے دمود کو بھی لگا پتہ نہیں کہا اس کو بھی غصہ آ گیا میرے اوپر دونوں دمود ابھی 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 بچ کے بچ کے بچ کے یہ پڑی نا اس کو جلو اب اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ آ جائے گا ہاتھ میں دوسرا جو ہیں ڈگ ٹوز اور دمود جو ہیں وہ اس سائیڈ پہ ہیں ان سے ہمارا اپنا پیل لڑ رہا ہے اس طرف چلتے ہیں تھرڈ پارٹی کرتے ہیں ان کے اندر ایسے تھرڈ پارٹی تو نہیں ہے اپنا ہی ٹیم ہے مطلب اس کے ساتھ میں یہ فائٹ چل رہی ہے یار دمود والے الگ سے پنگا کر رہے ہیں بیچ میں جو کہ اچھی بات نہیں ہے اوکی اس نے دیکھو وہ اور توڑ دی ہے اپنا شیلڈ ٹوٹ چکی ہے ابھی 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 یار میں اپنے ابھی سفیر کیوں پھینک رہا ہوں اس کے اوپر پھینک ایک آدھ پکڑا جائے نا ان میں سے دو رہے جائیں پیچھے یا ایک آدھ ویسے ہی مر جائے اوکی اب اب یہ مرنے والے ہو گئے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ مری جائیں اس لئے میں اپنے پیل کو واپس بلا کے ان کے ساتھ مینوالی مطلب خود ہی لڑ رہا ہوں ان کے ساتھ اوکی اس نائس آجا 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 بیٹا تیری یہاں پہ تھک جائے گا تو تیرا اتنا سٹیمنا نہیں ہے نا سٹیمنا ہے تو صرف میرا اوکی یہاں پہ یہ کول بغیرہ بھی بڑا ہوگا ہے کول بھی ہمیں چاہیے ہوگا لاسٹ گیم میں ہم نے یہاں بھی اپنے ایک بیس بنا لی تھی جسے ہم کول لے جاتے ہوتے تھے تو ابھی میرے پاس ایک نئی جگہ یہ جہاں پہ کول بھی ہے اور اور بھی ہے تو وہ جگہ بھی ہم لے سکتے ہیں وہاں پہ کول کے ڈیپوزٹ زیادہ ہے یہاں پہ کم ہے اوکی ابھی تم لوگ کیوں پھٹ رہے ہو ایلو ابھی یہ پھٹے گا یہ پھٹے گا یہ پھٹے گا یہ پھٹے گا یہ در اوکی مطلب اسے سٹون کو کچھ نہیں ہوا اس کو بلا لیتے ہیں واپس اپنے پیال کو پھٹ گیا وہ اوکی اوپر کی طرف میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں یہاں پہ مجھے انڈے بہت زیادہ ملے تھے ان میں سے انو بھی نکل آیا تھا میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایسا انڈہ مل جائے جس سے انو بھی نکل آیا تو میں اس کے لئے اوپر جا رہا ہوں تھوڑا سا رسکی ہے اور ٹائم کونسیومنگ بھی ہے لیکن ریوارڈنگ بھی ہو سکتا ہے اگر مجھے اچھا انڈہ مل گیا ایک مجھے چاہیے جس سے انو بھی نکلے گا پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں لیکن تب میں اتنی ایفیشنسی کے ساتھ نہیں کھیل پایا تھا کیونکہ میرا فرس ٹائم تھا تو مجھے کافی چیزوں کا نہیں بتاتا کافی کیا سب کا ہی نہیں بتاتا تو ساتھ ساتھ جیسے جیسے کھیلا پھر مجھے آج ساتھ سے پتا چلا ان چیزوں کا آرمال ہمارے یہاں پر ڈیمج ہوتا ہے لیکن یہاں پہ انڈہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ ہر چھوٹی بڑی پاڑی کے اوپر ایک ایک انڈہ تھا اگر آپ کو یاد ہو آپ نے میرے پچھلے گیم پلے دیکھے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ہر چھوٹی بڑی پاڑی پہ ایک ایک انڈہ تھا اور موسٹلی ان میں سے ڈارک اور روکی اگ تھے لیکن یہاں پہ تو اگ ہے یا نہیں اگر یہاں پہ یاد اس کو اس کو گن ریو کو بھی پکڑ لیتے ہیں ایلو گن ریو یاد یہ سنا ہے کہ یہ اینڈلنگ بہت اچھی کرتا ہے کہاں تک یہ بات سچ ہے لاسٹ ٹائم میں نے اس کو پکڑا تو تھا لیکن میں نے اس کو یوز نہیں کیا اینڈلنگ کے لیے تو میں لے کے چلتا ہوں شاید یہ میرے مطلب اس کا دوسرا بھائی وہ ادھر پھیر رہا ہے او بھی ادھر سے اٹیک کر رہا وہ اس کو ایرو سی مار دیں گے ابے مت مار یار اوکے گراس اٹیک بھی کرتا ہے یہ ہے تو گراؤنڈ اور گراس تو گراؤنڈ کی اینیمی ہے نا اس کی کمجوری ہے گراس تو یہ گراس اٹیک بھی کرتا ہے تو مطلب کافی مطلب اچھا مطلب سمجھدار ٹائپ پوکیمون ہے پیل ہے اوکے ہم نے اس کو بھی پکڑ لیا اب یہ وہ جا رہے ہیں پی کوس وہ جو نیا والا آیا ہے نا پیل اپے بھائی ڈڈڈو تو ہم نے پکڑ لیا تھا اب یہ والا مور رہتا تھا میں بینہ ٹائمز آیا کہ اس کو پکڑ ہوں اب یہ تو ہیں بھی تین اب یہ مار دیں گے میرے بندے کو ہیلو یہ مار دیں گے میرے بندے کو مجھے دیکھ کے پنگا لینا چاہیے تھا میرا ایک بندہ یہ تین لوگ ہیں اور یہ کر بھی زیادہ فائر اٹیک رہے ہیں فائر اور گراونڈ اٹیک کر رہے ہیں اب یہ گارہ مت پھینک میرے اوپر مڈ پھینک رہا ہے میں مردے مردے بچا ہوں ابھی میں مار جاتا اوکے میں اس کو پکڑ لاؤں ابھی کیپچر ریٹ بہت کم تھا یار سکسیس ریٹ بہت کم تھا اس والے کی ہیلتھ بہت کم ہے لیکن وہ آیا نہیں ہے سفیر کے نیچے ابھی مجھے اپنی ہیلتھ پر چانی ابھی دیکھو میری اپنی ہیلتھ بہت ڈاؤن ہو چکی ہے ابھی اس نے ماری دیا اس کو ہیلو یار مارنا مات ان کو ان کو زندہ پکڑ کے لے کے جانا ہے میں اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہوں مطلب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور اتنا مزیدار کیسے لگتا ہے یہ اوکے یہ میرے پاس ہی آگیا ابھی 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 بچکے 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 میری شیلد تو آ چکی ہے لیکن ہیلتھ نہیں ہے میری ابھی کہاں بھاگا جا رہا ہے ابھی تک نہیں آیا ابھی تمہیں بیک بیک کیچ بہت بھی ملنا چار ہمارے پاس صرف رہ چکے ہیں بڑے والے سپیر اور میں سوزنوں کے بڑے والے میں سکسس ریٹ زیادہ ہے تو میں بڑے والے میں ہی پکڑتا ہوں اس کو ابھی اس کو ادھر آنے دو ادھر آ بھئی ادھر آ میری پاس آ آجا 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 اب اس نے پھر پیچھے اڑا دیا اس کو یہ تو مجھے وہ لارڈ شین کی طرح لگتا ہے وہ کونگ فو پوڑا میں تھا نا لارڈ شین اس کی طرح مجھے لگتا یہ ابھی مجھے لگا تھا کہ میں نے پکڑ لیا اس کو ابھی لاسٹ لاسٹ رہا گیا اوکے اب اس میں آجایے پلیز 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 اب میرے پاس صرف گرین نائن بچے ہیں اوکے اس سے ملتا کیا ہمیں ہڈی ملتا ہے بس ابھی صرف اڈی اوکے چلو کوئی بات نہیں اڈی میں اپنا انٹرسٹ نہیں ہے میں نے جو دو پکڑ لیا ہے نا اپنا انٹرسٹ اس ہی میں تھا ابھی اس کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایک اور ڈگ ٹوئیز جا رہا ہے اس کو بھی باکڑ لیتے ہیں ڈگ ٹوئیز یار کافی سارے میں چاہیے فیلال اس کے بعد ہم جو آسٹی گون پکڑیں گے نا یا بریڈ کریں گے تو اس کے لیے مطلب وہ صحیح مطلب وہ اہم ڈگ کرنے کے لیے ان کا لیول فور کا ڈگنگ ہے وہ صحیح ہے مطلب ڈگنگ کرنے کے لیے ابھی اس طب تک ہم اسی سے گزارہ کریں گے یہ بھی اچھے ہیں یہ نہیں کہ یہ کام نہیں کرتے ہیں بس یہ کرنا تھوڑا سا سٹیمنا کام ہوتا ہے یہ جلدی تھک جاتے ہیں پلیز آ جائیے پلیز 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 ای ایک مارک رہا تھا مجھے رکا شاہدہ انہوں نے مجھے ڈیکٹ کر لیا یہ ایک ماموث بھی بھی بھیر رہا ہے ای ایک ماموث یہاں پر کیا کر رہا ہے یہ تو grassy full grassy ہے نا grass plus ground اس لیے بھیر رہا ہوں کہ ادھر فلان ہمیں ماموث میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ہمیں صرف ان پڑیوں پر انٹرسٹ ہے جہاں پر ہمیں ایگ مل سکتے ہیں لیکن یہاں پہ چیسٹ ہے ایگ تو ہے ہی نہیں بھائی ایک یہاں پہ ایگ پڑا ہوا ہے لیکن یہاں چھوٹا ایک لگ رہا ہے یار فل سمال سائز دارک ایک مجھے امید تھی کہ یہاں سے مجھے لارج یا ہیوز ایک ملے مجھے یار ہیوز روکی ایک یہاں سے کسی طرح کہیں سے ڈھونڈنا پڑے گا ہیوز روکی ایک مجھے چاہیے چاہیے اینوبیز کو بنانے کے لیے یہاں بھی یہ نہیں ہے یار اپنے بیس پہ ایک اینوبیز ہونا چاہیے اتنا کام ہوتا ہے کرنے کے لیے اور باقی سارے نال کے بھیلے پتہ نہیں کچھ کرتے ہی نہیں ہے فارغ بیٹری رہتے ہیں سوئی رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں بس کام نہیں کرتے ہیں مجھے ہیوز روکی اگر بھی چاہیے چاہیے یہاں پہ کہیں سے یہاں پہ بھی نہیں نہیں ہے کچھ اوکے یہاں پہ کومن ایک پڑا ہوا لیکن یہ بھی سب سے چھوٹے والا ہے نورمال ہے مطلب بڑے والا نہیں ہے تو ابھی ایک ہی رہ گیا مطلب ہم اینوبیز والے پیلر پہ جا کے پاڑی پہ دیکھنے ہی جا کے اوکے یہ پانی کے اندر سو رہا تھا اس کو ہم نے چھیڑ دیا اس کا موں کدھر ہے اوکے وہ نیچے موں اس کا ابھی یہ میرا کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ نیوٹرل ڈائپ ہے اور تیرا کسی بھی اٹیک ابھی ایک اٹیک میں اس نے میری پوری شیلڈ کھالی ہے مجھے یہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ وہ پانی کے اندر اور پانی کا اٹیک بھی کر سکتا ہے اوکے یہ تھک گیا ہوگا اس کو جو رہاں پکڑ لیتے ہیں تھکے ہوئے کو بکڑ لیتے ہیں ورنہ تو یہ ہمارے ہاتھ میں کہاں آنے والا ہے اوکے یہ آ چکے ہمارے ہاتھ میں اور یہاں پہ ایک پیل سول ہے یہاں پہ اس پاڑی کے اوپر دیکھ لیتے ہیں ابھی ادھر بھی کچھ نہیں ہے میں نے ساری پاڑیاں دیکھ لیاں کسی بھی چوٹی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ ایک فروزن ایک پڑا ہوگا ہے اوکے فروزن یہاں پہ کیا کر رہا ہے گراؤن ٹائپ ایریا میں چلو خیر اس سے ہمیں کچھ نہیں ہم نے اٹھا لیا اس سے کچھ تو نکرے گا ابھی فیلال اس پاڑی کے اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں اوپر ابھی یہاں پہ صرف ایک چیسٹ پڑی گولڈن وہ بھی اوکے آپ صرف وہ آنوبیز والی پاڑی رہ گئی ہے بس آنوبیز سے مجھے ایک دار رہ گئی ہے میرے پیچھے دار سائی ہے ہوتا کچھ نہیں ہے آپ اس سے بھاگ بھی سکتے ہو فائٹ بھی کر سکتے ہو فائٹ لے کے بھی بھاگ سکتے ہو ملٹیپل اوپشنز ہیں یہاں پہ کچھ پڑا ہو گیا اوپر لیکن یہ ایک تو بالکل نہیں ہے کہ کوئی تھیلہ ہے اور اس کے اندر کچھ ہوگا چلتے ہیں اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں اس میں اندر اس میں کیا ہو سکتا ہے شاید کسی یہاں پہ گزرنے والے بندے نے اپنا سمان اوپر پھینکا ہوں کچھ بھی کچھ بھی نہیں تھا اینوبیز کے مین جو ہیڈ کے اوپر میں آ چکا ہوں یہاں پہ ایک بڑا ایگ ملتا ہوتا ہے میں ہمیشہ ہیوج والا تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کون سا اگ یہاں سے ملنے والا ہے امید ہے کہ روکی اگ ابے یار یہاں پہ گراس اگ بردان اگ پڑا ہوا ہے لیکن یہ بھی وہ نہیں ہے لارج لارج بھی نہیں ہے یار یہ تو سمال ہے یار یہ اگ ہیں کہاں پہ میرے خیال میں یہ لیول کے ساتھ سے سپاؤن ہوتے ہیں اوکی وہ نیچے انو بیس جا رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رائس میں ایرو مار ہوں یہاں سے مار سکتا ہوں کیا اوکی نہیں ایرو نہیں پہنچ رہا یہاں سے اب ایک اور ڈگ ڈوز یہاں پہ پہ پھر رہا ہے یہ لو چلو ابھی اس کا فائٹ کرو اوکی اس کو بھی وہ گراونٹ اٹیک ہی مار اوے ہوا میں بھی اوڑ رہا تھا یہ یہ کیا سین تھا بھائی ہیلو اوکی بس بس مارنا مات اس کو جان سے نہیں مارنا اس کو زندہ بکڑ کے لے کے جانا ہے اوکی وہاں پہ یہ الگ سے کوئی فائٹ چل رہی ہے اور یہاں پہ آواز آ رہی ہے اس کی شائنی کی لکی پیال ہے کوئی یہاں پہ اوکی میں واپس آ چکا ہوں اپنی بیس پہ یہاں پہ میں سارے کے سارے ایڈی جو بھوڑنے والا ہوں اس سے ہمیں کیپٹری کیپٹری ملا ہے سوی ملا ہے اور یہاں سے سویپا ملا ہے اوکی مدب کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوا کومن ایک سے ہمیں نائٹ ونگ ملا ہے ہمارے پاس ہے کافی زیادہ ہیں دارک ایڈ سے اگ سے ہمیں کیا ملے گا ماؤن ملی ملی ہے تو وہ بھی اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں اوکی یہ فروزن ایک سے ہمیں اس بھی پرسے مل گیا اور اس یوز ڈریکن اگ یار اس سے مجھے بڑی امید ہے ابھی یار ریلیکسو سورس کیا کروں میں اس کا ہیلو یہاں میں یار رہے کہ نہ مونیٹرین سٹینڈ مجھے چاہیے چاہیے لوگ نہ کام نہیں کر رہے مطلب جس کام پہ چھوڑا جا رہا ہے وہ نہیں کر رہے میں یہاں پہ اس کاموں اس طرف کر کے لگا دیتا ہوں یہ تو میں خود ہی بنا لوں گا پانچ سیکنڈ میں بن جانا یہ تو اب مجھے یہاں سے نہ میں بندوں کا کام کنٹرول کر سکتا ہوں یہ دیکھو ایک ایک پیل کا میں کام کنٹرول کر دوں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ گریزنگ نہ کرے صرف یہ کھٹی باڑی کا کام کرے تو یہاں سے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں اس کا باقی کا کام اور یہ فاکس ہے اس کو آگ لگانا ٹھیک ہے اور جیسے کہ یہ ہے فلیم بیل ہے یہ ہاتھ کا کام نہ کرے سٹرانسپورٹنگ کا کام نہ کرے آگ نہ کرے صرف صرف یہ مجھے نہ فائر آرگن بنا کے دے اور اس یہ والا صرف پانے کا کام کرے برف کا کام کرے اور کوئی کام نہ کرے اس کا مطلب اس طرح کیا ہم کر سکتے ہیں ہمارے دو لیول مسکیٹ میں اوپن نہیں کروں گا کیونکہ یار دیکھو لاسٹ میں نے مسکیٹ یوز تھوڑ بہت کم کی تھی چاند گولیاں اس کی چلائی تھی اس کا ریلوڈنگ ٹائم بہت لمبا ہے ریلوڈنگ ہوتے ہوتے بندہ خود ٹھل جاتا ہے یہاں میں گن پاٹڈر تو کر لوں گا بعد میں یہ بھی سٹان مالا بھی نہیں چاہیے بیئر ٹراب بھی نہیں چاہیے آبے ڈازی مو کا سیڈل بھی اوپن ہو چکا ہے مطلب ہم مور کی سواری ابھی سے کر سکتے ہیں یہ پلالڈ ہے مجھے چاہیے اور یہ ایفریج فوڈ بیگ یہ بھی اوپن کر لیتے ہیں ہمارے پاس دو فوڈ سلوٹ ہو جائیں گے اپنے انوینٹری کے اندر یار ڈازی مو کو میں رائٹ کرنا چاہتا ہوں آئندہ سے ہمارا یہ ہی ہوگا یہ دیکھو کیسے کتنی سپیڈ سے بھاگا جا رہا ہے میں اس کو اوپر بیٹھوں گا تو کتنا بھاگے گا اوکی یار آجا یار یہ میرا ہلپ کر رہا ہے اوکی بوشی اوکی ڈازی مو کا سیڈل جو اللہ وقت تیار ہو چکا ہے اور اب ہم بوشی کو بکڑنے جاتے ہیں جو بوس بوشی ہے ڈازی مو کے اوپر بیٹھ کے ہلو ڈازی مو اوکی اچھا یار بطلب چھوٹا ہے فاسٹ ہے اس کا جمپ ابھی مجھے ٹرائی کرنا ہے کہ جمپ کتنا کو لگا لیتا ہے یہ اوکی یہاں پر اوبر لوڈ ہو چکا ہے اور یہ آہستہ آہستہ چال رہا ہے اوکی یار یہ آہستہ چلتا رہے گا تو میں کل تک پہنچوں گا ادھر میں درستان اس سے نیچے اتر کے اپنی وہ گرپلنگ گن سے میں وہاں پر چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے مجھے وہاں پر جانا ہے ایکشلی وہاں پر جانا ہے وہ جو سٹون پیٹ کے ساتھ پڑا ہوا نا باکس یہاں پر کیاپریٹے کے پیچھے ابھی میں اڑ گیا ہوں تو اب ابھی اب تو بھاگیا آ گیا اب میں ایسا چلنا ہوں تو یہ بھی ایسا 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 چل رہا ہے یار یہ کیٹ ڈرمیں باز ہی کرتا ہے یار اصل یہ پیکاک نہیں ہے یہ وہ شتر مرگ کیا کہتے ہیں اس کو آسٹریچ ہے یہ آسٹریچ ٹائپ کچھ ہے پیکاک نہیں ہے یہ مو اس کا پیکاک کی طرح ہے لیکن یہ پاؤں سے آسٹریچ لگ رہا ہے مجھے صبح ہو چکی ہے گوڑ مارننگ اگین اور یہاں پر ہمارے ڈکٹوز نے کافی اچھا کام ناطب سٹارٹ کیا ہوا ادھر کو کتنی سپیڈ سے کاٹ رہی ہیں پہلے کتنے کتنے دیر لگ رہی تھی اور ڈکٹوز مجھے ایک دو اور شوڑنے چاہیے ڈکٹوز میں اپنے پاس بھی رکھ لیتا ہوں کیا خیال ہے کیونکہ ہم جب نیکسٹ پکڑنا جائیں گے نا ابھی مجھے آج تو بوشی پکڑنا تھا ہیلو بوشی کے لیے مطلب ٹیم ریڈی ہے اپنی یہاں پہ ایک ڈائنو سوم پھیل رہا ہے اس کو پکڑ دیں چل اس کو مار کے چلیں گے برانچری ہے ڈائنو سوم نہیں برانچری ہے اوکی چلو ڈکٹوز اس برانچری کو مارا ہو 391 کا ڈیمیج ایک ایرو سے یہ تو بڑی کام کی نکلی یہ جو انکومن ہمیں پاس بو میری تھی ہمیں ابھی شیلڈ توڑ دی اس نے ابھی پڑ رہی ہے کافی پڑ رہی ہے اس کو حالانکہ گراونڈ کی بیکنس ہے گراس لیکن وہ گراس کو کافی مطلب ٹکڑ دے رہا ہے اپنا گراونڈ والا ڈکٹوز اتنا الکے والا الکے الکے لینے والا چیز نہیں ہے یہ اس کا لیول ٹونٹی اور آئی نہیں رہا بھائی کیا سین کو اوکے فائنلی وہ وقت آ چکا ہے جب ہم اپنے ڈازی مو پہ بیٹھ کے بوشی کو پکڑنا ہی جائیں گے یہاں رائس کے اندر بوشی بھائی میں تو بھی اسے دھڑکن دید ہوگی ہے بوشی اس نے مار دیا تھا اوکے ہماری شیلڈ واپس آ چکے یہ وقت رہتے ہلو تو یہاں میں میں پانی والے پھینک ہوں گا مہنے پاس آزو روب ہے اور چلٹ بھی ہے چلٹ بھی تو بہت پانی والا کر لیتا ہے میری شیلڈ جا چکی میں باتوں میں لگا ہوا ہوں مجھے فوکس کے ساتھ کھیلنا چاہیے کیونکہ ایک دفعہ میں اس سے مر چکا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ ایک دفعہ پھر سے مروں میں شیلڈ کے آنے تک مجھے فل ساف دھانے سے کھیلنا پڑے گا ابے شیلڈ آ جائے اوکے یہ تلوار مت مارگی ہو مجھے نہ مارنا مجھے لگا وہ ڈک ٹوئیز پر کر رہا ہے ایم اس نے میرے اوپر ایم کیا تھا اوکے اس کی آگ بینڈ بھی ہوتی ہے بھائی چلو آزو روب اس کو بتائے گا آزو روب اس کو مار یار تجھے میں اس لئے لے کے آیا ہوں تاکہ تو اس کو مارے پانی کے اٹیک کر اس پہ اوکے اس کا یہ بھی ایفیکٹیو ہے مطلب زینومیٹر بھی پھر اچھا اس کو مار سکتا ہے زینومیٹر یار بڑے کام کا منا نکلا ہے ہے یہ اس دنیا کا نہیں ہے یہ اس میٹروائیٹ کے اندر آیا تھا اوکے ڈائیس ابھی بوشی تلوار مت مارنا مطلب تری میں ڈائی ہو جانا نہیں مصلا لائی تو پہلے ہی چل رہی ہے کیا یارو لائی ہوگی بوشی تلوار مت ماری ہو اوچ تلوار مارنے لگا ہے میں نے پہلے پہلے ڈوج کر دیا میں نے پہلے جم کر دیا میری غلطی ہے اوکے سوری اوکے آزو روب نے بھائیس کو پورا لکڑا دے رکھا ہے لیول 23 کو آزو روب کا اپنا اتنا لیول نہیں ہے ابھی مت کیا آپ کہو کہ اس کا لیول بڑا ہوگا اس کا لیول 17 ہے آزو روب کا بھائیس نے اچھا والا لکڑا دے رکھا ہے اس کو اوکے بارہ سو بیس کی حالتہ آ چکی ہے ڈو تھرڈ رہ گئی ہے وان تھرڈ اس گون آزو روب جلدی مار اس کو جلدی مار اس کو پکڑ کے لے چلیں کسی درہ کسی درہ رہی ہے مجھے مار نہ دیکھتا پھر سے وہ میں نے ڈوج کر دیا میں نے ڈوج کر دیا اس کی تلوار کا مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی ہم جائیں گے نا ادھر لاوہ والی سائیڈ پہ تو وہاں پہ میں بوشی ملیں گے لیکن لیول بہت آئی ہوتا اس کا لیول 23 ہے ادھر لیول 35 38 کے بوشی پڑے ہوتے ہیں اب یہ پھر سے آیا میں نے گھرارڈ میں پہلے ہی جمپ کر دیا تھا اوکے اب نہیں کچھ کر پائے گا یہ سکس انڈر پہ اس کی حالت آ چکی ہے نائس آزو روب کافی افیکٹیو ثابت ہوئے اس کے لیے پھر سے آ رہا کیا نہیں ابھی نہیں آ رہا اوکے اوکے بلبلے آ رہے ہیں پیچھے سے جو کیچی با ابھی آئیس اٹیک اس کا آگیا میرے اوپر اے کوئی ہے فائر لیکن کرتا آئیس اٹیک ہے what the hell اوکے 300 پہ آ چکی اس کی health اوکے یہ پڑی اس کو اوکے نائس 200 پہ آگئی ہے ابھی اب مات ماری ہو یار یہ اوکے میں نے ڈوج کیا that's nice اب ہم ڈوج کرنے لگے ہیں اس کو ورنہ اس ہی تلوار نے میں مارا تھا یاد ہے نا last نے میرے پیال کو یہ مارنے لگا تھا میں نے پیال کو واپس بلایا اور اس نے ابھی یار واپس آس کی 37 پہ آئیس کو بس پکڑنا ہے ابھی اور کچھ بھی نہیں کرنا سفیر میں extra لے کے آیا ہوں جتنے سارے اس پہ ڈال دیں گے ابھی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سفیر ضائع بھی تو ہو ہی جاتے ہیں کوئی بات نہیں tension لینے کا میں سارے سفیر اس پہ ڈالوں گا آج جتنے بھی میں لے کے ہوں سارے کے سارے اس پہ ڈال دوں گا فائنلی ہم نے بوشی کو پگڑ لیا بوشی بوس کو چلتے ہیں واپس بیس پہ اور ساتھیں ویڈیو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کے ٹل دین گوڈ بائی